اسلام علیکم جی آج میں بنا رہی ہوں بیک پٹیٹوز یا آلو بن رہے ہیں ہمارے کیچن میں لیکن بیک کریں گے ہم نے آلو تو جس فار میں بھی کھائے جائے ہیں بہت ہی مسکے لگتے ہیں آج ہم بیک کریں گے آلو کو اور بہت ہی مسکے بنیں گے ایسی ٹو گو ریسپی ہے چلنجے سٹارٹ کرتے ہیں بیک ٹٹوز پیانے کے لیے آپ نے ون کیجیو ٹیپ آلو لے لینا ہے ان کو اچھے سو واش کرنا ہے ان کو ڈرائے کر لینا ہے ان کو اپنے ویڈیس میں کاٹ لینا ہے ویڈیس میں کیسے کاٹیں گے آپ نے بہت زیادہ تھن سلائسز میں نہیں کرنا جیسے کہ ہم فرائز کو کاٹیں گے اس کے ہاپ انچز کی اکھنس ہونی چاہیے جو کہ پرفیٹ ویڈیس ہمارے کر چکے ہیں اب ان کو ڈالیں گے ویڈیس میں ایک سو سو سن میں پانی لیں گے اور اس میں سارے کٹے ویڈیس ہیں اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم رکھیں گے سٹوپ پر اوبلنے کے لئے 5 منٹ کے لئے 5 منٹ جب یہ اوبل جائیں کوائلنگ واتر سے نکال کے اسے کسی چھلے میں ڈال دینا ہے تاکہ سارا پانی نکل جائے جب یہ مکمل ڈرائی ہو جائیں اس کے بعد ہم نے بٹر لینا ہے 2 ٹیبل سپون کارلک 2 کلوفز اور ان کو آپ بہت باریک چوپ کر لیں گے فریش کارلک لینا ہے اور پاس لے لیے میں اس کی بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے بٹر کو اپنے ملٹ کر لینا ہے اس میں ڈالنا ہے ونٹی سپون سالٹ ونٹی سپون بلیک پیپر اور اگر وہ ونٹی سپون گارلک چوپ ونٹی سپون بہت باریک چوپ کیا ہوا گارلک ہے اور ان پاس لے 2 ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو اپنے بٹر میں اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ سالٹ پیپر ہمارا اچھے سے ایونلی بٹر میں مکس اپ ہو جائے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے جو پوٹیٹوز ہیں ہمارے ان کے اوپر آپ نے یہ سارا مکسر ڈال دینا ہے اور اس سو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ سب آلوم پر اچھے سے یہ مسالہ لگ جائے پٹر کا اور سالٹ اور پیپر کا فلیور ہر جگہ چلا جائے اس کے بعد آپ نے باربیکو ساوس لینی ہے اور اسے 2 ٹیبل سپون آپ نے اس کو پر ڈیسل کر دینا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اچھا سا مکس کرنے کے بعد جب باربیکو ساوس ایونل ہی ہمارے آلوم پر لگ جائے اس کے بعد آپ نے ان کو بیک کرنے کے لیے ڈال دینا ہے ایک بیکنگ ٹریل لے لینی ہے اس کو پارچمنٹ ٹیپر لگائیں یا پھر ویسی گریز کر لیں آلوم میں سٹارچ ہوتا ہے آپ اس پر پارچمنٹ ٹیپر لگائیں گے یا پھر بیٹر پیپر وہ ویجز ہیں وہ بلکل بھی ٹری کے ساتھ چپکیں گے نہیں سٹرکنی ہوں گے اور اسی لیے آپ اسے نکالیں گے اس کے بعد آپ نے ٹونٹی منٹس کے لیے بیک کرنے کے لیے رکھیں ٹونٹی منٹس کے بعد ہمارے بیک پٹیٹو سٹیڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے یہ بیجز سٹیڈی ہوئے ہیں اوپر سا لینا ہے اسے گارنش کریں پاسلے کے ساتھ رچلیز کے ساتھ اور انجوائے کریں تھوڑا سا اوپر آپ سالٹ بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزے کہ یہ ہمارے بیک پٹیٹو سٹیڈی ہو چکے ہیں انجوائے کریں اور کیلورجز کی تو فکر ہی نہ کریں بلکل بیک ہیں اور فل اوپ فلیورز ہیں لاس میٹ ٹرائی کیجئے گا اور میری ریسپی کو ایسی لائک کرتے رہے ہیں انسٹرگام پر مجھے فالو کریں ایسی بھی اچھی لگی ہو تو لاس میٹ تھمز اپ کریں کمینٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی تھیکنکیو فور بوچنگ اللہ حافظ